دوات اور کلم اور جو کچھ اہل کلم لکھیں گے اس پر گواہ ہیں کہ تم اپنے رب کی نوازش سے ہرگز دیوانے نہیں اے رسول تمہارے لیے یقیناً نا ختم ہونے والا عجر ہے اور تم نہائیت آلہ درجے کے اخلاق پر قائم ہو چنانچہ جلد ہی تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کفار بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون بہکا ہوا ہے تمہارا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور وہ درست راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے اس لیے تم تقزیب کرنے والوں کی بات نہ مانو وہ چاہتے ہیں کہ تم مداہنت اختیار کرو تو وہ بھی مداہنت اختیار کر لیں اور تم بہت جھوٹی قسمیں کھانے والے زلیل شخص کی بات نہ مانو جو عیب چین چغل خور بھلائی سے روکنے والا حدود سے بڑھنے والا گناہگار ہے سنگ دل اور اس کے علاوہ شرارت میں مشہور ہے اس وجہ سے کہ وہ مال و دولت اور آل و اولاد والا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں اور داستان ہائے پارینہ ہیں ہم ضرور اس کے ناکڑے پر داغ لگائیں گے جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا اسی طرح ہم نے انہیں امتحان میں ڈالا ہے جب انہوں نے باہم قسمیں کھا کر کہا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے اور انہیں ایسا یقین تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا اور حق مسکین کا استثناء نہ کرتے تھے یعنی انشاءاللہ بھی نہ کہتے تھے چنانچہ یہ سوتے کے سوتے ہی رہے اور اس باغ پر تمہارے رب کی طرف سے بلائے ناگہانی پھر گئی اور وہ باغ یوں ہو گیا جیسے اس کے پھل اتار لیے گئے ہوں ادھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی اگر تم پھل اتارنے والے ہو تو صبح صویرے ہی اپنے باغ میں جا پہنچو چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آج کوئی مسکین اس باغ میں تمہارے پاس آگھوسے اور وہ لپکتے ہوئے پاکیزگی بیان نہیں کرتے تب وہ بولے ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے دراصل ہم ہی ظالم تھے پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے آخر سب نے کہا ہم پر افسوس ہم ہی سرکش تھے امید ہے کہ اب جبکہ ہم نے توبہ کر لی ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے ہم اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہیں منکروں پر بھی اسی طرح اس دنیا میں عذاب آئے گا اور آخرت کا عذاب اگر وہ سمجھیں یقیناً اس سے بڑھ کر ہے متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں سے پر باغ ہیں کیا ہم مسلمانوں کو اللہ سے قطع تعلق کر دینے والوں کے برابر قرار دیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسا غلط فیصلہ کر رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی ایسی الہی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو کچھ تم پسند کروگے وہ ضرور تمہیں وہاں ملے گا یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلیں گی کہ تم جس چیز کی بھی فرمائش کروگے وہ تمہیں ضرور ملے گی ان سے پوچھو اس کا ان میں سے کون ذمہ دار ہے یا ان کے طرف دار اللہ کے مزعومہ شریک ہے تو اگر وہ راستباز ہیں تو اپنے ان قرار دیے ہوئے شریکوں کو پیش کریں جس دن حقیقت کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نظریں مارے شرم کے جھکی ہوئی ہوں گی ذلت نے انہیں ڈھانک رکھا ہوگا اس حالت سے پہلے جب یہ صحیح سالم تھے انہیں سجدہ بجال آنے کے لیے بلایا جاتا تھا مگر انہوں نے سرتابی کی تھی یہ اسی کی سزا ہے اس لیے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کی تقزیب کرتے ہیں چھوڑو ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے جسے وہ جانتے بھی نہیں میں انہیں مولد دے رہا ہوں یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے کیا تم ان سے تبلیغِ رسالت کا کوئی صلاح مانگتے ہو اور وہ اس ناواجب تاوان سے دبے ہوئے ہیں یا ان کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ اسے لکھ لیا کرتے ہیں پس تم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں سبر سے کام لو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ بنو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم و اندوح سے بھرے ہوئے تھے اگر ان کے رب کے احسان نے ان کی حفاظت نہ کی ہوتی تو وہ برے حالوں ایک بے آب و گیاہ میدان میں ڈال دیے جاتے پر ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا اور انہیں مناسب آمال بجالانے والوں میں سے بنایا جن لوگوں نے کف کا ارتکاب کیا تھا جب انہوں نے یہ نصیت بھرا قرآن سنا قریب تھا کہ تمہیں اپنی نظروں سے گرا دیں وہ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے حالانکہ یہ قرآن مجید سب جہانوں کے لیے موجب شرف ہے